بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صفہ نمبر انیس میں جہاں لکھا تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان جنگ ازادی میں ناکامی کے ساتھ یہاں سے لے کر تیسری لائن میں تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا دوسرا سوال ہے مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے صفہ نمبر اکیس صفہ نمبر اکیس میں آئے جہاں لکھا ہوا ہے مسلم لیگ کا قیام تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل محض کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے یہ چار ہیں مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا یہاں تک چار پوائنٹ ہیں تیسرا سوال ہے تحریک حجرت کا کیا سبب تھا صفہ نمبر تئیس پہ آ جائے تئیس پہ دیکھیں تو تحریک حجرت انیس سو بیس سامنے لکھا ہے انیس سو بیس میں چند علماء اکرام نے فتوہ جاری کیا برے صغیر دارو الحرب ہے مسلمانوں کا انگریزوں کی عمل داری میں رہنا جائز نہیں انہیں دارو اسلام میں حجرت کر جانی چاہیے یہاں تک چوتہ سوال ہے ریڈ کلیف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا اس کا لکھ لے کیونکہ وہاں بہت لمبا سوال بن جائے گا سمجھ نہیں آئے گی لکھ لیں ریڈ کلیف ایوارڈ میں سردوں کی بانٹ کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلیف نے ہندو دوستی کا خیال رکھتے ہوئے کانگریز کو نوازا پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریت علاقے بھارت کے حوالے کر دیئے گئے گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا وہ جو آج تک حل طلب ہے امید ہے کہ یہ سمجھا گے کل انشاءاللہ چار مزید سوال کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ